ان پر ابھی پچیس تاریخ کو مزید کاروائی ہوگی وہ سب آپ کو معلومات ہیں جو اہم بات ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں ان کا پاکستان کی عوام کے لیے ایک پیغام تھا نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے اور ورکرز کے لیے مگر سب پاکستان کے عوام کے لیے چوبیس تاریخ کو جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے یہ کال جو ہے یہ پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کا نظام ختم ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لاو اس ملک میں ہو تو ہمیں نکلنا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ چھبیسی آئینی ترمیم کے ساتھ کس طرح آزاد عدلیہ پہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی گئی ہے اور کس طرح کوشش کی گئی ہے ججز کو محکوم کرنے کی اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے دیکھا آٹھ فروری کو کس طرح پاکستان کی عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے گناہ غریب کارکنان کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے جیلوں میں وہ پڑے ہیں کچھ لوگ ہمارے ملٹری کوٹس میں ہیں ملٹری حراست میں ہیں ان کو نہ کوئی ان کی سنوائی ہوتی ہے نہ ان کے خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں یہاں تک کہ اس ملٹ میں انٹرنیٹ تک پر پابندی ہے اس پر بندش ہے آج کل پتوہ بھی جاری ہو گیا وی پی این پر بھی وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں مگر حکومت بھی استعمال کرتی ہے ہمارا ہر ادارہ اسے استعمال کرتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کی ریالٹی ہے اس سے تو کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا ریاست نے فیصلہ کرنا ہے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی ہمیں اپنی سلطھ درست کرنی ہوگی مگر اس کے لیے پاکستان کی عوام ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے چوبیس تاریخ کو جو عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے اس کے اندر شرکت کر کے ازاد عدلیہ کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے اور آپ کا منڈیٹ جو آٹھ فروری کو چوری کیا گیا تھا اس منڈیٹ کی بحالی کے لیے اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو جو ووٹ کی اہمیت ہے جو ووٹ کی وقت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پھر بھولنی ہوگی پھر ووٹ نہیں ڈالے گا پھر صرف لوگ چنتخب ہوں گے ابھی تو پھر بھی کچھ لوگ ایوانوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں کچھ لوگ چنتخب ہو کر آئے ہیں مگر اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی اور ہم نے اپنے منڈیٹ کی واپسی کے لیے جد و جہد نہ کی تو پھر آپ کے جو جتنے بھی آپ کی پارلمان ہیں اس میں صرف چنتخب لوگ بیٹھا کریں گے اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حسی پنجاب حکومت وہی حکومت ہے جہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیتی ہیں انہیں تو چن کر وہاں پر رکھا گیا ہے اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حسی پنجاب کے لوگ سانس نہیں لے پا رہے لاہور کے لوگوں ملتان کے لوگوں وہ سانس نہیں لے پا رہے مگر پوری آلہ قیادت مسلم لیگ نواز کی پہلے جنیوہ تھی اور اب لندن بیٹھیں گے تو یہ بے حسی ہی پھر آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ چوبیس تاریخ کو نہ نکلے اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے اپنے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے اور اس انسان کے لیے جو ڈیڑھ سال سے پابندے سلاسل ہے قید تنہائی میں ہے اس کے اوپر ہر ظلم کیا گیا آپ سب جانتے ہیں بیس تین خان صاحب کو بند رکھا گیا ان کے کمرے میں بجلی تک نہیں تھی اندھیرے میں تھے نہ کھانا ٹھیک دیا گیا نہ کوئی بات کرنے کو نہ کمرے سے نکالا گیا یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف برزی تھی کی دھجیاں اڑائی گئے مگر اس سکھ کے باوجود وہ مرد کلندر وہی کا وہی ڈٹا ہوا کھڑا ہے وہاں سے تس سے مس نہیں ہوا وہ یہ قربانی اپنے لیے نہیں دے رہا اگر عمران خان صاحب آج یہ قربانی دے رہے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے دے رہے ہیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں اور اس ملک کے لیے نکلیں اپنے بچوں کے لیے نکلیں اور ان کے مستقبل کے لیے نکلیں چکہ بھی آئے ایک سوال لگی گا ایٹی آئے نے دو احتجاج کیے ہیں بی ریسینڈلی ایک اٹھائیس ستمبر کا تھا ایک ماہ چکتوبر کا تھا لیکن وہ ریزلٹ آرینڈیڈیڈیڈیڈ نے سوالات پر اٹھے پی تھی ہے کہ اندر بھی کچھ لوگوں نے اس پر سوالات کھڑے کی ہے اور لیڈرشپ کے بارے میں نکلتے ہیں برانکھان نے خود بھی اس کے سوالات کھڑے آپ جو کہ انہوں نے فائنل کا رہ دیا ہے اگر یہ احتجاج بھی ریزلٹ آرینڈیڈیڈیڈیڈیڈی نہیں ہوتا تو پھر تو برانکھان یا باقیه کے پاس کوئی اپشن نہیں لگی جی اس پہ result oriented کا سوال نہیں ہے کیونکہ اب جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں ہم نے نہ صرف چوبیس کو نکلنا ہے اور اسلام آباد کا روح کرنا ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نے ہم یہی پر رہیں گے کوئی اپنے گھروں کو نہیں لوٹے گا تو آپ کو اس کا result تو آپ کے سامنے ہوگا اب میری امید ہے کہ حکومت کوئی سی جمہوری سوچ کا اظہار کرے گی اور وہ کل سے سیکشن وان فور فور نہیں لگائیں گے ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپیں نہیں پڑیں گے ہمارے گھروں پہ چھاپیں نہیں پڑیں گے لوگ جالی پرچوں میں اٹھا لیے نہیں جائیں گے لوگوں کو یہ حق ضرور دیا جائے گا کہ وہ پور امن احتجاج کرسکیں صاحب کا کہنا تھا اور یہ ہماری پارٹی کا مرال کیسا ہے بلکل میں نے آپ کو وہ واضح طور پر ان کا پیغام دورایا ہے ان کا بھی یہی ہے انہوں نے خان صاحب کی پوکار پر لبیک کہا ہے اور انہوں نے بھی سب کو یہی ہدایت دی ہے کہ ہم سب نے پور امن طریقے سے نکلنا ہے مگر نکلنا ضرور ہے اپنے حق کیلئے نکلنا ہے اپنے ملک کیلئے نکلنا ہے اپنے کپتان کیلئے نکلنا ہے صاحب بڑے عرصے سے آپ خاموش ہیں اور انڈیا کے اندر بھی آپ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے سوچل میڈیا پر ایک کیمپین جلی کیا بجاہ ہے کہ آپ پارٹیمنٹ موٹ کے لیے نہیں آئے اور ایک ویڈیو جو آپ نے جاری کی اس پر بھی سوالات دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے عرصے سے خاموش ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر پاکستان دریق انصاف کا کارکن ہوں اور میں نے ہمیشہ پاکستان دریق انصاف کی پارٹی ڈسپلنٹ کی پابندی کی ہے ابھی بھی جو واقعہ رونما ہوا سب کے سامنے ہیں اور اس سلسلے میں پارٹی نے ہمیں شوکواز نوٹسز ایشو کیے میں نے اپنے شوکواز نوٹسز کا جواب بھی دیا ہے اور اس چیز کو مناسب سمجھتے ہوئے پارٹی کے عالی عوضے سے استیفہ بھی دیا ہے اس کی دو بنیادی بجوات ہیں پہلی وجہ یہ کہ میں اس پروسس میں بلیف کرتا ہوں میں اپنے پارٹی کے سسٹمز میں بلیف کرتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کی اوپر مکمل اعتماد ہے اس لیے بطور ڈیپیٹی پارلیمنٹری لیڈر میں نے استیفہ دیا تاکہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو جو باقی ایمیریس کے ساتھ نہیں ہو رہا اور برابر ٹریٹ کیا جائے میں اس ٹوپک کی اوپر مزید اس پہ اس لیے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ ابھی یہ معاملہ میری پارٹی کی قیادت کے سامنے ہے اور پارٹی کی قیادت میں فیصلہ کرنا ہے جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو سرخم تسلیم کریں گے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ماضی میں بھی جو مجھے جانتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وقت بتایا ہے اور بہت سارے میڈیا کے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ پالیمان میں اور دیگر جنگوں میں ٹریک کرتے رہے ہیں ان کو پتا ہے لگی لپی کرنے والا میں ہوں نہیں حقائق جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو بتا چکا ہوں کل ایک بڑا اہم اجلاس پشاور میں پارٹی کی لیڈرشپ نے بلایا جس میں تمام ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایز ایم پی ایز اور پارٹی کی قائدین کو بلایا گیا تھا بطور پارٹی کے ایک ورگر کے بطور ایک منتخب نمائندے کے بطور ایک میمبر قومی اسیمبلی کے جس کو این اے ایک سو پچاس کی عوام نے عمران خان کے نام پر ووڈ دیا تھا میں نے بھی اس میں شرکت کی پارٹی قیادے سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اپنے کالیگز ایم این اے ایز ایم پی ایز کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اور ورکروں سے انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملا انشاءاللہ جیسے کہ مقدوم شاہم امود فرحی صاحب نے آج کہا اور انہی کے اس عہد کو ریٹریٹ کرتے میں میں کہوں گا کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بلکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہمارے سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہے میں وہ واحد ممبر ہوں قومی اسیمبلی کا جس نے عمران خان کے کہنے پر دو دفعہ قومی اور صباح اسیمبلی سے صیفہ دیا میں وہ واحد ممبر ہوں جو قومی اسیمبلی کے اندر سے اغواہ کیا گیا میں وہ ممبر ہوں قومی اسیمبلی کا جس کے اوپر آج بھی چھپن سزائے دہشت کردی کے مقدمے ہیں میں وہ بیٹا ہوں جس کا باپ دس سال کی قید بھوگ رہے سائیفر کیس کے اندر میں نے اور میرے خاندان نے یہ سارے عمل میں سے گدھرے ہیں امتحان انسان پہ آتے ہیں امتحان آئیں گے پہلے بھی آئے ہیں خاندہ پشانی سے ہم نے امتحانوں کو فیس کی ہے اور میرے رب و نجد نے ہمیں اس میں کامیاب کی ہے مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ ابھی بھی پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں کامیاب کرے گا جہاں تک بات ہے پارٹی کی سینے لیڈرشپ کی وہ اپنا فیصلہ کریں گی جہاں تک سوال ہے میرا بطور دریک انصاف کے کارکن کے انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو بھی اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ملتان کے عوام کے ساتھ عمران خان صاحب کی کال کی اوپر انشاءاللہ باہر نگلیں گے اور یہ وقت ثابت کرے گا اور آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے ہم نے اس تحریک کو قودوں کے لیے یہ ذاتی مفاد کے لیے بھی جوئن کیا تھا ہم نے عمران خان کو جوئن کیا تھا اس ملک میں آئین اور قانون کی مالا دستی کے لیے اور اس ملک کو صحیح راہ پر لگانے کے لیے اور انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ابھی بھی ایک ادنا سا کارپل کی طرح ادنا سا فوجی کی طرح ادنا سا سپاہی کی طرح کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہے ہیں تینکیو پچیس تاریف کو مزید کاروائی ہوگی رو سب آپ کو معلومات ہیں جو اہم بات